السلام علیکم دوستو میرا نام جمی جنید ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز کے ساتھ آزر ہوا ہوں آج میں ہوں اپنے ریبٹس کے کیج میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر کسی اچھی تعداد نمائے پر ریبٹس موجود ہیں جب اس کیج کے اندر ہمیں ریبٹس آلے تھے تو یہ دو یا تین جوڑے تھے لیکن اب یہ قریب چار درجن سے زیادہ خرگوش ہمارے پاس ہو سکے ہیں اور ابھی بھی مزید پریڈ آ رہی ہے تو ان کو کھانے میں جو ہے وہ گانس اور فروٹس مگرہ دیے جاتے ہیں تو ابھی اس کے گانس دینے کے لیے ان کو آئیں تو درہا میں گانس دینے کے لیے گا کہ ان کی تعداد کتنی ساری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس میں وائٹ کلر بھی ہیں براون بھی ہیں بلاک بھی ہیں اور یہ جو موسم ہوتا ہے سردیوں کا یہ ان کی پریڈنگ کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ویدر ہوتا ہے اور انہوں نے زمین کے اندر بھی جو ہم نے ان کو مٹی وغیرہ دیتی اس کے اندر بھی انہوں نے خودائی کر کے ذرا وہاں سے دکھائیئے گا انہوں نے داستے اور چینلز بنائے ہوئے ہیں اور یہ اندر بھی چلے جاتے ہیں قریب دو دو تیتی کھوٹ انہوں نے نیچے خودائی کی ہوئے ہیں اور اندر انہوں نے بچے دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے یہاں پر کچھ باکسز بھی لگائے ہوئے ہیں یہ نورمل جو پیرٹ کے جو بریڈنگ باکسز ہوتے ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے کر کے لگا دیا ہے یہ ہمارے محمد بخ صاحب کا یہ آئیڈیا تھا تو انہوں نے جائے اس طریقے سے لگا دیا ہے اور اس کے اندر بھی بچے ہیں اب آپ اس کے اندر دکھائیئے گا ان کے اندر بھی بچے ہوئے ہیں اچھا میزے گا ان کے اندر désichtہ اب جانا جانا ساکے ہیں اب Reyqahurers athe jokes lived ہے کہ پہلے کے اندرہ جانا ساکے ہیں سے جانا ساکے ہیں آجیں سے آجیں خرگوش کی جو فارمیں گے اسے بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اگر آپ نے اس کی بریڈ کرانی ہے تو اس طرح کی کوئی اگر آپ کی گرگ اینس جگہ ہے تو آپ اس طرح کی کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور تین مادی اور ایک نر سے آپ شروعات کر سکتے ہیں کچھ مہینوں کے اندر جا کے یہ آپ چار سے پانچ مہینے کا ریزلٹ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر پہنچ گیا ہے اور موز کچھ چھ مہینے کے قریب کا یہ ریزلٹ ہے ہمارے پاس تو دو جوڑوں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور یہاں تک یہ پہنچ گیا ہے بہت فاس بریڈنگ ہے بہت اچھی گروہ کے ساتھ اور ان کا خرچہ بہت ہی کم ہوتا ہے یہ گھاس سبزی اور فروٹ پر پل سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک یا دو جوڑے تو اس کو آپ جو آپ کے گھر کا جو ویسٹیج ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر میں اگر سبزی بن رہی ہے اس کے کچھ ہلکے ہیں روٹی ہے گھر کا کچھ بچاوک کھانا ہے تو آپ ان کو وہ بھی آفر کر سکتے ہیں ساتھ ایسا لوسن جو کہ بہت سستی ایک گھاس ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ایوریج اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک جوڑا آپ کے پاس ایک دن کے اندر میکسیمم پچاس روپے میں بھی پل سکتے ہیں اگر آپ اس کی پلاننگ کے ساتھ چلیں لیکن اس جانور کا خاص خیال لگنا پڑتا ہے ان کو اکثر اسکن کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کے اندر ان کو فنگس لگ جاتا ہے یا خوشکی لگ جاتی ہے اس صورتحال میں بھی ان کو خیال لگنا پڑتا ہے ہماری بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوگی جن کے اندر ہم اس طرح کی ٹریٹمنٹ بھی بتائیں گے کہ ان جانوروں کا خیال اس طرح کے مشکل آلت میں کیسے رکھا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا ریبٹ کا کیج اور یہ اس وقت جو ہے وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا ادھر سے دیکھائیں یہ درا آپ دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے وہ بتائیں گے بھی یہاں پہ گئے اور یہ تنلز ہیں اندر پورا جاہلا اور سسٹم ہے اور یہ یہ رہا آ weight ایک بچا باہر آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا آپ کتنا چھوٹا سا ہے یہ ہماری کے DCR یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھائیں سے آپ اور یہ دیکھیں ذرا 들어오� ادھر، بچے بڑئے مئی ہیں اور انٹرنلز کے اندر اور بھی ہوں گے اور یہ رہے بچے اور بچے یہاں پر بھی ہے اور ماشاءاللہ ہم اب بریڈ فل زبردست سوئنگ سے چل رہی ہے یہاں پہ اور ان باکسز کے اندر بھی بچے ہیں انٹرنلز کے اندر بھی انہوں نے بچے دیئے ہیں تو یہ تھا ہمارا بریڈنگ کیج ریبٹس کا اور اس طرح کی ویڈیوز ہم اور بھی ڈالتے رہیں گے اگر آپ فیس بک پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پہ آپ جلدی سے چلے جائیں اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم صرف یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں جمی جنیت اللہ حافظ